ایک پتنی بڑی ہوشیار تھی بڑے بڑی کام کیا کرتی تھی پتی سے ہمیشہ ناراض رہا کرتی تھی جا کر کے بڑھا پھر میں پتی سے بولی پرماتما کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے بھگوان یدی یہ کام میرا ہو جائے گا یدی میرا یہ کام ہو گیا تو پتی نے کہا کیا کرے گی تو ملے میں کیا کروں گی ہمیشہ دکھی رہتی ہوں تم سے ہمیشہ پریسان رہتی ہوں میں تو بھگوان سے یہی کہتی ہوں بھگوان میری جندگی تھوڑی سی سدھر جائے وہ نہیں سدھرتی ہے ہے بھگوان یا تو انہیں اٹھا لینا یا مجھے بدھوا بنا دینا دھیان رکھیں گے مرو گے بیٹا تمہیں کسی بھی استطین ہے ان کا کچھ بگڑنے والا یا تو انہیں اٹھا لی یا مجھے بدھوا یعنی پانسی تو تجھے ہی لٹھے گی دھیان رکھیں مان میں بل بچار کریں من کو بہت پویتی لکھیں جس کے بیتر پویتتہ ہوتی ہے جس کے بیتر سانتی ہوتی ہے جس کے من میں سکون ہوتا ہے اس کا باہر کا جیون بھی سانتی اور سکون میں بیتا کرتا ہے اچھی کام کرو جیون کو بڑا سکھ لے گا من یہ ڈھٹنا مجھے یاد آتی ہے ارے گھٹنا کیا ہے دور گھٹنا سمجھو بہت پرانی گھٹنا ہے کسی پران یا گرنط میں نہیں ملے گی جو گھٹنا میں سکھا رہوں بتا رہوں آدمی کی عادت ہے کہ کچھ بھی بھولا جائے تو یہ پہلے پوٹیوں میں تلاستہ ہے کہ ہمارے اس گیتہ میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے رامائن میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے سمیسار میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے وہ بات سچ ہو ہی نہیں سکتی ہے اور یادی لکھا ہے تو وہی بات سچ و ایسی مان سکتا مت بنائیے ہر گھٹنائیں پرانوں میں نہیں ہوا کرتی ہیں کچھ گھٹنائیں آدمی کے پرانوں میں بھی ہوا کرتی ہیں جیون میں بھی کچھ گھٹنائیں یہ گھٹنا کسی پران کی نہیں ہے یہ میرے پرانوں کی گھٹنا ہے بھیان رکھنا نہیں تو تم مندر جاؤ پھر پلٹو پنے پلٹو اس میں لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کہانیوں میں زیادہ مت اٹکی کہانی کیا کہہ رہی ہے اس کا دھیان رکھئے کہانی کچھ بھی ہو سکتی ہے گھٹنائیں کچھ بھی ہو سکتی ہیں لیکن گھٹنائوں میں کیا چھپا ہوا ہے اسے دیکھنے کا ہم پریاز کریں گھٹنا گھٹی راجہ نابیر آئے اپنے راج دروار میں بیٹھے نابیر آئے جانتے کون ہوئے مہاراج نابیر آئے رشب دیو کے پتا پردھم تیتھنکر رشب دیو کے پتا بڑے سو بھاگ سالی رہے ہوں گے جن کے گھر میں تیتھنکر جیسی آتماوں کا جنم ہوا کتا ہے بڑی جہجے کار ہو رہی ہے راجہ نابیر آئے یوں تو ناری کو ہر جگہ دوئیم درجہ دیا جاتا ہے یوں تو ناری کو ہمیشہ دوسرے نمبر پر رکھا جاتا ہے لیکن کئی ناریاں ایسی ہیں جہاں پرسوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا کرتی ہیں بے ہوا کرتی ہے کہ سو سو ناری سو سو ستھ کو جنتی رہتی سو سو تھوٹھ تم سے ستھ کو جننے والی جننی مہتی کیا ہے اوہ دھیان رکھنا تیتھنکر کی جننی جسے پرس بھی پرنام کیا کرتے ہیں ہر کوئی جہ جے کار کر رہا ہے ایک پرسنسہ کر رہا ہے راجہ ناوی رائے کی جے ہو پرجہ آبادسل ناوی رائے کی جے ہو پرجہ پالک ناوی رائے کی جے ہو انتم کلکر ناوی رائے کی جے ہو اور انتم منو ناوی رائے کی جے ہو سارے لوگ جہ جے کار کر رہے ہیں ایک بار دھیان رکھنا دلی بھالو کہ جہ جے کار اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتی ہے جے جے کار کو پانے کے لیے جیون کو ایک تبسیہ میں ڈھالنا بہت جروری ہوتا ہے ہاں ہاں کار تو سب کو مل جائے گی لیکن جے جے کار سب کو نہیں ملا کرتی ہے اور یہ دنیا ہے میرے بھائی یہاں واہ واہ کرنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اور ہائے ہائے کرنے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے دنیا اسی کا نام بھی ابھی واہ واہ کرے گی تھوڑی دیر بعد ہائے ہائے کرنا میں شروع کر دیں راج صبح میں بیٹھے ہیں نا بھی پرشنسہ کسی کی ہو رہی ہے تو اس سے ایرشا مت کرنا کبھی جیون میں ہرے کسی کی پرشنسہ برباست نہ ہو تو برائی مت کرنا اور من میں ایرشا مت رکھنا بلکہ یہ پریاست کرنا کہ میں بھی کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤں کہ یہ جے جے کار مجھے بھی پرابت ہو جائے ایسے کوئی قطر کریے مانیوار کسی کی پرشنسہ سے کسی کی پرباونا سے جلو مت کسی کے پرشنسہ پچار پرشنسہ سے جلیے مت کچھ ایسے کام کریے ہمیں بھی جیون میں پرشنسہ کی پرابت پرشنسہ بیسے بہت خطرناک ہوا کرتے ہیں تھوڑی سی پرشنسہ ہوئی کہ جیون پھسل جاتا ہے اور میں تو بھی کہتا ہوں کہ پھولوں سے اچھے تو خار ہوتے ہیں پھولوں سے اچھے تو خار ہوتے ہیں جو دامن تھام لیا کرتے ہیں پھولوں نے آج تک کسی کا دامن نہ تھاما لیکن کانٹوں کے پاس سے نکلو تو وہ ہمارا دامن تھام لیا کرتے ہیں لیاندر کا نام دھیرے دھیرے بولوں میرا گلا کام نہیں کرنا سنو آرام کبھی کبھی سانتی سے بھی سنا کرو سانتی کا پروچن ہے کچھ تو سانتی رکھو یہ بھی نہیں کھیچ پا رہا ہے پرشنسہ سے بچنا یہ مسو چو کے سراب پی کے ہی آدمی بے ہوس ہوتا ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو نہیں پیتے ہیں پرشنسہ کی سراب پی لو تو وہ آدمی بھی بے ہوس ہو جایا کرتا ہے اور ساید جو سراب انگور کی ہوتی ہے جو شراب مہوے کی ہوتی ہے جو سراب جو کے پانی سے بنتی ہے کھان رکھنا اس شراب کا نصہ تو سوہے چڑھتا ہے اور سام اتر جاتا ہے لیکن پرشنسہ کا نصہ ایسا ہے یہ ایک بار چڑھ جائے تو پھر جندگی پھر اترتا نہیں ہے بچئے پرشنسہ سے پرشنسہ ایک میٹھی شراب ہے ارے انگور کی شراب تو مہو سے پینا پڑتی ہے لیکن پرشنسہ کی سراب مہو سے نہیں یہ کان سے پی جاتی ہے پورے جیون کو مدھوش کر کے رکھ دیتی کئی لوگوں کو اپنی پرشنسہ کی بہت للک لگ جاتی ہے ایک حوص جگ جاتی ہے کہ میری پرشنسہ ہونا چاہیے مجھے مان ملنا چاہیے مجھے سممان ملنا چاہیے میں لوگ پر یہ بن جاؤں ارے مانگنے سے سممان نہیں ملا کرتا ہے میں تو اٹھارہ سال کی سادھنا میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جب جب سممان مالا مانگا تو سممان نہیں ملا ارے مان سممان اور پرشنسہیں لوگ پریتا مانگنے سے نہیں ملا کرتا ہے ارے سممان مانگو گے تو بلکل نہیں ملے گا ارے سممان دینا سیکھ جاؤ تو تمہیں سممان اپنے آپ رابط ہونے لگے گا ہم کتنا سممان دے پاتے ہیں اس کے بدل آکان شاپت لکھو سممان کر کے جو سکھ ملتا ہے نا اچھے کام کر کے جو سانتی ملتی ہے نا وہی ہمارے جیون کا سب سے بڑا پروسکار ہوتا ہے وہ ہمارے جیون کا سب سے بڑا سممان ہوتا ہے اور میں تو اتنا کہتا ہوں ایسا جیون بناؤ کہ دنیا سممان کرے یا نہ کرے پر مہکما ہمارا سممان اپنے آپ اٹھنے لگے دھیان رکھئے بھگوان کی نجروں میں اٹھو دنیا کی نجروں میں اٹھ گئے تو کیا ہوا اپنے آپ کی نجروں میں نہ اٹھ پائے تو ان سممانوں کا کوئی مل نہیں ہوا کرتا ہے اپنی نظروں میں اٹھو اشور کی نظروں پر اٹھو بڑی پرسنسہ ہو رہی چی نابی رائے کی نابی رائے نے جیتے ہی دیکھا کہ جو آ رہا ہے وہ میری پرسنسہ کر رہا ہے میرے چلڑوں میں سر جھگا رہا ہے میرے بارے میں اچھے اچھے شب دوڑا لنکاروں کا پریوک کیا جا رہا ہے نابی رائے بھری صفحہ میں اپنے دودھ کو آدیس کیا سیوک کو آدیس کیا کہ ساری جنتا جو میرے گنگان کر رہی ہے یہ سو گاتھائیں گا رہی ہے میں چاہتا ہوں اس بھری صفحہ کے بیچ درپن لائے جائے لوگوں کو آشر ہوا کہ یہ راجہ کے ابھی دیکھو ابھی پرسنسہ ہو رہی چی ابھی کہنے لگی راجہ کیسا ہے صفحہ میں درپن بھلا رہا ہے ارے سنگار ککش الگ ہوا کرتے ہیں راجاؤں کے بھری صفحہ میں درپن دیکھنا یہ تو اشوفنی بات ہوا کرتی ہے وہ جب راجہ ہی بھری صفحہ میں درپن دیکھے گا تو پھجیاتا کیا ہوگا اس دنیا میں اتنا سوچی رہے تھے نابی رائے نے کہا کہ درپن پیش کیا جائے اور جیسے ہی درپن آیا نابی رائے نے درپن میں اپنا چہرہ دیکھا لوگوں کو کہاں لگا کہ شاید ہم چھوٹی پرسنسہ تو نہیں کر رہے تھے راجہ کی یہ تو درپن میں اپنا چہرہ دیکھا کرتے ہیں ارے درپن میں ناری چہرہ دیکھے تو دیکھے یہ تو پرسو کر کے درپن میں اپنا چہرہ میں نے گانا واہ واہ اور ہائے ہائے میں جادہ دیر راجہ نابی رائے نے درپن دیکھا آپ بھی روز درپن دیکھتے ہیں روز شیشہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آ رہے ہو گئے اور نہیں آ پاتے تو کسی کار میں لگے کو تھوڑا جھک کے دیکھی لیتے ہو کسی کی اسکوٹر میں لگا ہے بات بھی کرتے جاتے ہو نگاہ وہیں رہتی ہے کہ میرا چہرہ کیسا دکھائی دے رہا ہے اور تو اور آج کل تو مہلائے تو چھوڑو پرس بھی بینا درپن کی نیرہ کرتے ہیں انہیں بھی درپن دیکھنے کا سوق لگا ہے ارے بھر میں بھلے شر سے گنجے ہوں لیکن درپن دیکھنے کا مجھا ہی کچھ اور ہے ہوا کرتا ہے دیانو دکھئے گنجے لوگ بھی درپن دیکھتے ہیں گنجوں کی جندگی بھی بڑی عجیب جندگی ہے لوگ کہتے ہیں مڑے کسمت والے ہوتے ہیں ایک سے میں نے پوچھا یاں تیرے بال میرے بھی جا رہے ہیں میں بھی ہوئی کسمت والے ہی سمجھوں ایک سے میں نے پوچھا بھائی تیرے بال کنارے میں تو ہیں اور بیٹ سے گائب ہیں بات کیا ہے معلوم ہے اس نے کیا کہا ارے مہراج اس میں سوچنے کی کیا بات ہے چمن اجڑ گیا پھر بھی بہار واقعی ہے چمن اجڑ گیا پھر بھی بہار واقعی ہے پر پندال گایا بھے بس تھوڑی سی کنات واقعی بیان رکھی بیچار پندال اڑ گیا کناتیں بچی ہیں تھوڑی سی کناتی سمال لیتے ایک آدمی کے تو چار چھے بال آگے تھے رامرال اسی میں کنگی کرتا جاتا دھیان رکھیں بیچار کریں ناویلائی نے درپن دیکھا میں آپ سے نویدن کروں گا کہ درپن دیکھو روز دیکھو خوب دیکھو اور دن میں ہجار بار دیکھو لیکن ایک بات دھیان رکھنا کہ درپن میں اکیلا چہرہ مت دیکھو درپن میں اپنا چریتری دیکھنے کا پریاس کریے تو آپ کا درپن دیکھنا سال تک ہو جائے گا چہرہ تو سبھی دیکھتے ہیں لیکن کبھی چریتر دیکھو جتنا سندر میرا چہرہ ہے اتنا سندر میرا چریتر ہے یا نہیں ہے اور یا دین نہیں ہے تو چہرے کی چندر کا کسا سا چریتر بھی ہمارا سندر ہونا چاہیے ناویلائی نے دیکھا اس لیے دیکھا ناویلائی نے درپن کہ یہ جو ہجاروں لوگ میری پرسنسہ کر رہے ہیں میں جرہ اپنا چہرہ تو دیکھ لوں کہ میں اس پرسنسہ کے لائک ہوں یا نہیں ہوں آپ سے بھی نویدن ہے جب آپ کی کوئی پرسنسہ کرے جب آپ کی کوئی بڑائی کرے جب آپ کی کوئی گنگان گائے تو درپن میں اپنا چہرہ دیکھ لینا محلاؤ تم ضرور دیکھ لینا کیونکہ ان کے پاس تو کنگی ہوتی ہے شیشا تو تمہارے پرس میں رکھا ہوتا ہے وہ چھوٹا سا سیشا بھی تمہارے پرس میں ہوتا ہے یعنی رکھئے نکال کے سیشا تو رنگ دیکھئے میں اس پرسنسہ کے یوگ ہوں یا نہیں ہوں اور یدی نہیں ہوں اور لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں تو اسی جن سنکلپ کرنا کہ میں لوگوں کی نگاہوں میں کبھی غلص صد نہیں ہوں گی اور جو لوگوں نے مجھ سے اپیکشا لگا رکھی ہیں جتنا اچھا مجھے آج سے بن کر کے دکھانا ہے پر میں اپنا جیبن اتنا پویتر بنا کے رہوں گا لوگ جن آستھاؤں سے ہمیں پوچھتے ہیں ہمیں ان کی آستھاؤں سے کٹھارا دھات نہیں کرنا جتنا مہان ہمیں لوگ سمجھیں اتنے مہان ہم ہیں یا نہیں ہیں یعنی رکھنا کرنی اور کتھنی میں بہت انکر ہوتا ہے کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت کتھن ہوتا ہے جمین پہ گھڑے ہو کے چاند کو دیکھنا بہت آسان ہے لیکن چاند تک پہنچنا زندگی میں بہت کتھن کام ہوا کرتا ہے پوری زندگی بھی دواؤ داو پر لگاؤ تو چاند پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں ایوریسٹ کو دیکھنا آسان ہے لیکن ایوریسٹ کی چوٹی پر پہنچنا بہت کتھن کام ہوا کرتا ہے ایرے گھان کی باتیں کرنا بہت آسان ہے لیکن اس گھان کو آچرن بنانا جیوان کا بہت بڑے کام ہوا کرتا ہے میرے بھائی ہجار چلتے ہیں سو پہنچتے ہیں ہجار چلتے ہیں سو پہنچتے ہیں اور سو میں سے دس سن پاتے ہیں اور دس میں سے کوئی ایک ہوگا جو جیون کو بدل پاتا ہے یہ مستوچ اس پنڈال میں بیٹے سارے لوگ بدل جائیں گے ہجار چلتے ہیں سو پہنچتے ہیں اور سو میں سے دس سنتے ہیں اور ایک ستھر پاتا ہے اور ایک ستھر آئے تو پھر سندھتا بولنا سار تک اور سبل ہو جایا کرتا ہے تیری ایک کا جیون بھی بدل گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا ایک مہینی کا پوچھن کرنا یہاں سار تک ہو گیا ہے ایک بھی سدھر جائے اتنا آسان نہیں ہے جیون کی اچھائیوں کو پانا بھائی میرے بھائی رشب دیو کو اپنے کو مہان بنانے میں ہجار ورس لگ گئے تھے دھیان بھائی ایک ہجار ورس تبسیہ کی رشب دیو نے تب جا کر جیون میں مہانتہ پرات ہوئی بھگوان مہاویر کو بارہ ورس تبسیہ کرنا پڑی اور گومتی شرباہو ولی کو بارہ ماں ایک پیر سے کھڑے رہنا پڑا تب جا کر کے جیون کی منجلیں انہیں پرات ہوئی ہیں اور جب رشب دیو کو ہجار ورس لگ جاتے ہیں تو آپ اور ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں ارے مولی بھی نہیں ہم تو بہت مامولی ہیں بھگوان مولی ہونے کی بھی ہماری حیثیت نہیں ہے جب انہیں ہجار ورس لگ جاتے ہیں تو ہمیں مہان بننے میں ہجار جنم لگ جائیں تو کنیا شریع نہیں ہونا چاہیے دھیرے دھیرے سب ہوتا ہے دھیرے دھیرے جیون بدلتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پروچن سنا اور کل جا کے آپ چینج ہو گئے دھیرے دھیرے سب کچھ ہوتا ہے موکش پد ملتا ہے دھیرے پریاس کریے دھیرے کا بھی پریاس کریے دھیرے دھیرے بھی جیون کی منجلیں پڑا ہو جاتے ہیں نابی رائے نے دیکھا درپڑ میں اپنا مکہ بہت مہان پریبار تھا راجہ نابی رائے کا اٹھیاس کے ہجاروں پنوں کو پلٹ دیجئے جتنا ایشور و جتنا شکھ راجہ نابی رائے کو ایوڈیا میں تھا اتنا سپھ اتنا بیبھو دنیا میں کسی کو فرات نہ آج تک ہوا ہے نہ بھوش میں کہا جا ساتا ہے کیوں نہ ہوگی نابی رائے کی جہجے کار جس کے تیتھنکر جیسے دیتے ہو اس کی جہجے کار تو اپنے آپ ہو جایا کرتی ہے سویم انتیم کل کر ہو انتیم منو کا جنہیں ترجہ دیا گیا ہو ان کی جہجے کار سویم انتیم منو تھے ایک پتر رشب دیو کا ایک پتر نابی رائے کے جو تیتھنکر بن کر پیدا ہوئے یار رکھئے اس کے گھر میں تو جہجے کار ہوگی ہی ہوگی نابی رائے ایک مہان پتا تھے اور رشب دیو ایک مہان پتر بن کر کے ان کے گھر پیدا ہوئے تھے اتنا بیباؤ تھا نابی رائے کے پاس کہ ساری دنیا کے مہان پد ان کے ہی گھر اور پریبار میں تھے پرطم بکشہ لینے والے پرطم دیتھنکر رشب دیو ان کے گھر میں تھے سب سے پہلے موکش کا دوار دولنے والے ان کے پتر انتبیر بھی ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے دھیان رکھئے سب سے پہلے موکش بھائیا انتبیر سوامی نے بھائی دی ان کے گھر میں تھا رشب دیو کے پریبار میں سارے مہان پتے پرطم برمچر کی ستھاپنا کرنے والی دیویاں ہرے پرش نے برمچر کی ستھاپنا نہیں کی اس دھرتی پر سب سے پہلے کسی نے برمچر کی ستھاپنا کی تو ناری ورگ نے سب سے پہلے ستھاپنا کی پرطمی اور سندری جیسی بیٹیاں بن کر کے پتا کے مان کو اچھا پڑھا دیا دھیان رکھنا پرطم گڑنی آریکائیں بھی ان کے ہی پریبار میں برامی اور سندری ہوئیں پرطم موکش رامی ان کے ہی گھر میں ہوا ہے پرطم داتا راجہ شریان بھائی بھی اسی پریبار میں ہوئے کونسا پتھا دنیا میں ایسا چکرورٹی کا پتھا تو بھائی بھی ناوی رائے کے پریبار میں بھرت جیسی پتھروں کو چکرورٹی کا پدھ ملا کرتا ہے گام دیو کی پتھو باہو ولی کو ملا کرتے ہیں ایسا کونسا پدھ ہے جو ناوی رائے کے گھر میں موجود نہ ہو مانیور ساری مہان آتماؤں کا جنم راجہ ناوی رائے کے محل میں ہوا کرتا ہے کتنا پنے تھا ان کا سوچئے آپ کا ایک بیٹا مہان ہوتا ہے تو دوسرا نے کرسٹ ہو جایا کرتا ہے مانیور ایسی مہان اولاد جس کے گھر میں پیدا ہو جائیں ارے دھرتی تو کیا سوڑ کے دیوتا بھی اس گھر کو بھینام کرنے کے لیے آجایا کرتے ہیں مہان بناو اپنی اولاد کو مہان بنایے اپنے پریوار کو سارے پدھ پدھ ان کے ہی گھر میں تھے کوئی مان پدھ نہ بچا جو ان کے ہاں نہ ہو چھانوے ہزار پوتر بدھویں جن کی ننڈا سننڈا جیسی پتر بدھویں جن کی دھن ہے راجہ نابی رائے کا بیوان جیدی دیکھو تو چورہ سی لاکھ ہاتھی اٹھارہ کروڑے جن کی گھر میں بندھی رہا کرتے تھے تین سو پیسر رسوئیے ہوتے تھے جس رسوئیے نے آج بوجن بنا دیا کل دوسرا کھڑا رہا کرتا تھا چھانوے ہزار پوتر بدھویں کتنا سکھ ہوگا تبھی کبنا کرو نابی رائے کے گھر میں یہ جبہ رات سونے کے دھیر کے دھیر نو ندھی چودھا رکن کے سوامی اور چھے خند کا عریپتی بھر چکرورٹی جس کے گھر میں ہو اس کے بیوان کا کیا کہنا اٹھارہ کروڑ گھوڑے نابی رائے کے نہیں ان کے پوتر کے پاس تھے تمہارے پاس کتنی گاڑیاں ہیں بولو بھائی 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 ب دانتا کی